نمازکار دوستوں ایشٹرو گروہ چینل کے اس نئے ویڈیو میں آپ سبھی کا سواگت ہے دوستوں آج ہم آپ کو لوہڑی پرو کے وشہ میں بتائیں گے اس ویڈیو کو انتہ تک دیکھئے گا کیونکہ اس میں ہم آپ کو لوہڑی کے وشہ میں نہ صرف پوری جانکاری دیں گے بلکہ یہ بتائیں گے کہ لوہڑی کیوں مناتے ہیں مکر سنکرانتی سے ایک دن پہلے لوہڑی کا پرو منائے جاتا ہے یہاں پنجابیوں کے پرسد تیوہروں میں سے ایک ہے اب تو لوہڑی کی دھوم نہ صرف پنجاب میں بلکہ دیش میں اور ویڈیشوں میں بسے پنجابیوں کی وجہ سے لگ بلکہ ہر جگہ پر دکھائی دیتی ہے اور ویڈیو سمودائے کے لوگ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں اس پرو کو منائے جانے کے پیچھے بھگوان شریف کرشن سے جڑی ہوئی ایک لوگ کتھا بھی ہے جس کے انوصار انہوں نے لوہیتا نامک راکھ شسی کو مار دیا تھا جسے کنس نے بھگوان کرشن کو مارنے کے لیے مکر سنکرانتی سے ایک دن پہلے گوکل دھام میں بھیجا تھا اس گھٹنا کے اسمیت میں لوہیتا کا پاون پرو منائے جاتا ہے سندھی سماج میں بھی مکر سنکرانتی سے ایک دن پہلے لال لہی کے روپ میں اس پرو کو منائے جاتا ہے مانا جاتا ہے کہ اس دن دھرتی سوری سے اپنے سلور بندو سے پناہ سوری کی اور چلنا شروع کر دیتی ہے ایک طریقے سے یہاں پرو خوشحالی کے آگمن کا بھی پرتیت ہیں سال کے پرثم مہینے میں یعنی جنوری میں جب یہاں اتصو منائے جاتا ہے تو اس سمیہ سردی کا موسم جانے کو ہوتا ہے اور وسند آنے کو اس پرو کی دھوم اتر بھارت میں بہت خاص طور پر ہوتی ہے پنجاب، ہریادہ، اتر پردیش کے کچھ بھاگوں اور دلی میں ادھک دھوم ہوتی ہیں کرشک سمودائے میں یہاں پرو اتصا اور امن کا سنچار کرتا ہے کیونکہ اب تک ان کی وہ فصل پک کر تیار ہو چکی ہوتی ہے جسے انہوں نے بہت محنت سے سیچا اور بویا تھا پرو کے دن رات کو جب لوڑی جلائی جاتی ہے تو اس کی پوجہ گیہوں کی فصل کی نئی بالیوں سے ہی کی جاتی ہے سمیہ کے ساتھ ساتھ اس پرو کو منانے کے طریقے بھی بدلے ہیں پنجاب میں آج بھی جہاں پرمپرہ گت طریقے سے لوڑی کا پرو منائے جاتا ہے ڈھول اور تاشوں پر نرتے ہوتے ہیں وہیں دلی میں اس نے آدھنک روپ لے لیا ہے اور ڈی جے لگا کر کے لوڑی کا اتصا منایا جانے لگا ہے پنجاب میں اس دن گلی محلوں میں آم طور پر بہویں لوگ گیت گاتے ہوئے گھر گھر جاتی ہیں اور لوڑی مانتی ہیں یوک بھی جگہ جگہ اکتریت ہو کر ڈھول اور تاشوں کی تھاپ پر بھنگڑا نرتے کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو لوڑی کی بدھائیہ دیتے ہیں مہلائیں اس پرو کی تیاری کچھ دن پہلے سے ہی شروع کر دیتی ہیں اور سموہوں میں اکتریت ہو کر کے اپنے ایک دوسرے کے ہاتھوں میں مہندی رچاتی ہیں پنجاب میں نئی بہو اور نئے بچے کے لیے نئے جن میں بچے کے لیے لوڑی کا پرو وشیش روٹ سے مہتپون ہوتا ہے کیونکہ نئی بہو کا سواغت ستکار بہت اتصا سے ہوتا ہے اور نیا بچہ لوڑی چونکہ اس کی پہلی لوڑی ہوتی ہے اس لیے وہاں ایک الگ ہی اتصا کا الگ ہی آنند کا محول بن جاتا ہے اس دن ریوڑی اور منفلی وطرہ کے ساتھ ہی مکہ کی روٹی اور سرسو کے ساتھ کا بھوج بھی ایوجیت کیا جاتا ہے لوڑی کے تیوہار کے ساتھ جڑی اعتحاسی کہانی جسے دللا بھٹی کی کہانی کے نام سے جانتے ہیں آئیے اسے سنتے ہیں دللا بھٹی مغل شاشک اکبر کے سمائے پنجاب میں رہتے تھے اور وہ پنجاب میں نایت کی طرح جانے جاتے تھے وہ سمائے مغلوں کی گلامی کا تھا اور کہتے ہیں کہ اس سمائے لڑکیوں کو بیچنے کا ویاپار ہوتا تھا جہاں پر وہ گلامی کر کے مغلوں کی امیروں کی سیوہ کیا کرتی تھی مغلوں کے کارندے گندی نجر سے محلے کی اور گاہوں کی لڑکیوں کو دیکھتے رہتے تھے اور انہیں اپہرن کرنے کی یوجنائے بناتے رہتے تھے سب سے زیادہ اتیاچار ہندو پریواروں کے ساتھ ہو رہا تھا ایسی بھی گھٹنائے ہوئی جب شادی کے منڈب سے ہندو لڑکیوں کو اٹھا کر بیچ دیا گیا گاؤں سماج کو مغلوں کی اس اتیاچار سے مکت کرنے کے لیے دللا بھٹی آگی آئے دللا بھٹی اپنے اپنے ایک نایک تھے جو امیروں اور مغلوں کے جمیداروں سے سامان لوٹ لیتے تھے اور انہیں واپس گریبوں میں باٹ دیتے تھے واغہ بارڈر سے لگرد دو سو کلومیٹر دور پنجاب میں پنڈی بھٹیاں ہیں وہیں پر دللا بھٹی رہا کرتے تھے ان کا بچپن کشٹوں میں بیتا کیونکہ ان کے جنم کے کچھ سمیباد ہی ہمائیوں نے جو اس سمیباد شاہ تھا اس نے ان کے پتا اور ان کے دادا کو مروا دیا تھا کیونکہ انہوں نے اسے لگان دینے سے منع کر دیا اس کا جبر آج بھی مرزا صاحبہ کے قصوں میں آتا ہے اور پنجاب کے کئی لوگ گیتوں میں بھی یہ کہانی آتی ہے لوگ کتھاؤں کے انصار دللا بھٹی نے دو لڑکیوں کیا بباہ کریا تھا جن کی شادی جبرن کسی امیر کے ساتھ کرائی جا رہی تھی یعنی ایک پرکار سے جنہیں بیچا جا رہا تھا لوگ کتھاؤں کے انصار ہندو لڑکیوں کے نام سندری اور مندری تھے جس کو دللا بھٹی نے اس کے چاچا کے چنگل سے چھلایا جنگل میں یوگی یوکوں کے ساتھ ان کا ویباہ کرا دیا دللا بھٹی نے جنگل میں لکڑی کو آگ لگا کر دونوں کا ویباہ کرایا اور سویم ہی ان کا کنیادان کیا اس سمیں دللا بھٹی کے پاس بھی ان لڑکیوں کو دینے کے لیے کچھ خاص نہیں تھا اتہ ان کی جھولی میں انہوں نے شکر ڈال کر انہیں ویدہ کیا مانا جاتا ہے تبھی سے دللا بھٹی کو پنجاب سمیں پورے اتر بھارت میں نائک کا درجہ پرابت ہو گیا ہر لوہڑی میں انہیں یاد کیا جاتا ہے اور لوہڑی کے دوران گائے جانے والے کئی گیتوں میں سندریہ اور مندریہ کے علامت دللا بھٹی کا نام لے کر بھی ان کو یاد کیا جاتا ہے اور مگنوں کے اتیچار سے ہندو لڑکیوں کو بچانے کے لیے آبھار جتایا جاتا ہے لوہڑی کا تیوہار صرف دللا بھٹی ہی نہیں بھارت کے کئی پرانتوں میں انہیں لوگ کتھاؤں کے ساتھ بھی جڑا جاتا ہے کہتے ہیں لوہڑی کا تیوہار ماتا ساتھی کے تیاغ کے روپ میں بھی منائے جاتا ہے ماتا ساتھی کے پتا نے جب مہادیو کا تیرسکار کیا تھا تو ماتا ساتھی یگے کی اگنی میں کود گئی تھی اس دن کو ان کے پہچہ تاپ کے روپ میں بھی مناتے ہیں اس دن لوہڑی پر ایسی منتہ ہے کہ ویوہیت لڑکی کے سسرال والوں کو اس کے مائکے والے اپنے گھر بلاتے ہیں اور اپنے سمبندھیوں کو تتھا اپنی پتری کو آدر ستکار سہیت اپہار اکتیادی دیتے ہیں بھارت دیش میں ہر تیوہار کے وشش دینجن ہوتے ہیں لوہڑی میں گجک ریوڑی اور منخلی آبی کھائی جاتی ہے تو ساتھ ہی سرسو کا ساک اور مکہ کی روٹی بنائی جاتی ہے اور بڑے پیار سے کھائی اور کھلائی جاتی ہے تو دوستوں یہ تھی چھوٹی سی جانکاری اور لوگ کتھا لوہڑی پروقی آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا اپنے سجھاؤ اپنے انگوہ کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اس ویڈیو کو لائک کریے اپنے پریوار اور مطروں کے ساتھ شیئر کریے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا دھنیوات نمازکار